اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے آپ گھر پر آسانی سے سیریز اور پیرلل بورڈ خود بنا سکتے ہیں تو یہ سیریز بورڈ ٹیسٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے الیکسکل کاموں کے لیے یوز ہوتا ہے جب ہم کوئی چیز اس کی مدد سے چیک کریں گے اگر وہ شوٹ ہوئی تو ساری کی ساری وائرنگ نہیں جلے گی بلکہ بلہ بون ہو جائے گا اور اگر اس میں اگر ہم ٹی وی چیک کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کی ایل سیڈی بغیرہ تو اگر اس کے اندر شوٹیج ہو تو فالٹ مزید بڑھنے کا چانس ہوتا ہے تو اگر ہم سیریز بورڈ سے چیک کریں تو سیریز بورڈ میں پھر وہ مزید خراب نہیں ہوتی بلکہ یہ بلہ بون ہو جاتا ہے اگر شوٹیج ہو اگر شوٹیج نہ ہو تو وہ ایل سیڈی چل جائے گی اگر دو سو وار سے کم کی ہوئی یہ چار سوکٹ والا بورڈ چاہیے آپ کو ایک ہولڈر ایک بٹن اور دو سوکٹ اس کے کنیکشن آپ نے کچھ اس طرح کرنے ہیں کہ بٹن کے ساتھ جو مین وائر آئے گی پوزٹیل یعنی کہ فیز وائر وہ بٹن کے ساتھ ایک سائٹ پہ کنیکٹ ہوگی صرف بٹن کے ساتھ اور جو مین سے نیوٹرل وائر آئے گی وہ سوکٹس کے ایک ایک پوائنٹ کے ساتھ دونوں سوکٹس کے ایک ایک پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی یہ ہمارے پاس مین وائر ہے اس میں یہ سمجھ دیں نیوٹرل ہے اور یہ فیز ہے فیز وائر کو اپنے کنیکٹ کرنا ہے بٹن کی ایک سائٹ پہ بٹن کی اوپر والی سائٹ پہ میں کنیکٹ کرنے لگا ہوں فیز وائر کو نیوٹرل وائر سوکٹس کی ایک سائٹ پہ کنیکٹ ہوگی ان دونوں سوکٹس کو ایک وائر کی مطلب سے کومن کر دیں گے اور جہاں پہ نیوٹرل کنیکٹ ہو جائے گی یہ فرنٹ سائٹ سے آپ دیکھ لیں بٹن کی اوپر والی سائٹ پہ فیز اور سوکٹس کی اوپر والی سائٹ پہ دونوں سوکٹس کی اوپر والی سائٹ پہ نیوٹرل وائر کنیکٹ ہے اب ایک وائر لیں گے اور بٹن کی دوسری سائٹ سے ہوتی ہوئی ایک سوکٹ کے اندر جائے گی سوکٹس کی اس سائٹ پہ جہاں پہ کوئی وائر اٹیچ نہیں ہوئی اور ایک سائٹ بلپ کی ایک سائٹ پہ جائے گی یہ ہولڈر کی ایک سائٹ پہ جہاں پہ ہمارا بلپ لگے گا اور یہ آخری وائر بلپ سے ہو کر ایک سوکٹ کی ایک سائٹ پہ جائے گی جس کی وجہ سے ہم اسے سیریز بورڈ کہتے ہیں یہ کیونکہ بٹن سے ہو کر کرنٹ بلپ میں جاتا ہے اور بلپ سے ہو کر سوکٹ میں جاتا ہے فیز وائر کا کرنٹ ڈریکٹلی سوکٹ میں نہیں جاتا اسی وجہ سے اسے سیریز بورڈ کہا جاتا ہے اور یہ جو نارمل کنیکٹ کر لیتے ہیں اسے ہم پیرلل کرتے ہیں اب یہ والا کنیکشن بلپ سے ہو کر کزرے گا آخر میں ایک دفعہ پھر دیکھ لیں دونوں سوکٹ کی ایک سائٹ پہ نیوٹر وائر لگ جائے گی اور فیز وائر بٹن کی صرف ایک سائٹ پہ لگے گی اور کہیں بھی نہیں لگے گی باقی سائٹ پہ بٹن میں سے گزر کر کرنٹ جائے گا بٹن میں سے کرنٹ ڈریکٹلی اس میں چلا جائے گا جو پیرلل سوکٹ ہے کیونکہ پیرلل سوکٹ کا بلپ کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے تو نیوٹرل اس پہ پہلے سے کنیکٹ ہے اور فیز بٹن میں سے ہو کر گزر جائے گی تو یہ پیرلل سوکٹ ہے یہ جو عام سوکٹ ہمارے گرمی جو ہوتا ہے اس کا کنیکشن بلکل اسی طرح ہے اور یہ بلپ والا سوکٹ جو ہے اس کا بھی بٹن کے ساتھ ہے جب ہم بٹن آن کریں گے تو ساتھ ہی یہ سوکٹ آن ہو جائے گا اور ساتھ ہی بلپ میں کرنٹ چلا جائے گا پھر بلپ میں سے ہوتا ہوا یہ لاسٹ والی سوکٹ کے ایک پوائنٹ میں پہنچ جائے گا تو اس کا جو فیز ہے وہ ڈریکٹ نہیں ہے بلکہ بلپ میں سے ہو کر آ رہا ہے یعنی کہ یہ سیریز میں ہے یہاں پر آپ چاہیں تو دو سو بارٹ کا بلپ لگا لیں اور چاہیں تو اس کی جگہ آپ سو بارٹ کا بلپ بھی لگا سکتے ہیں یا ساٹھ بارٹ جیسا کہ میں آپ کو لگا کر دکھا رہا ہوں یہ ساٹھ بارٹ والا بلپ ہے کام یہ بھی دے گا اور دو سو بارٹ والا بھی دے گا لیکن دو سو بارٹ والے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سیریز والی سوکٹ میں کوئی دو سو بارٹ تک کی چیز چیک کرنی ہے تو وہ چیک کر سکتے ہیں جبکہ ساٹھ وارٹ والے میں فرق ہی ہے کہ آپ ساٹھ وارٹ سے اوپر کی چیز چیک نہیں کر سکتے یہ جو وائر ہم نے اس کے ساتھ کنیکٹ کی ہے یہ میں نے سوچ کے ساتھ لگا لی ہے فکس نہیں کیا فرمنٹلیس کو تاکہ کہ کہیں پر بھی اسے لے جا کے کوئی چیز چیک کرنی ہو تو کر سکتے ہیں لیکن وہاں پر لگانے سے پہلے جب کسی سوکٹ میں آپ نے اس کا سوچ لگانا ہے نا تو پہلے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اس میں فیز وائر کونسی ہے تیسٹر کی مدد سے دیکھ لیں جس سائٹ پہ تیسٹر آن ہو تو وہ فیز ہوگی وہاں پر یہ والی پن لگنی چاہیے جس کی اس بورڈ کی فیز کے ساتھ کنیکشن ہے پھر یہ صحیح طرح کام کرے گا نہیں تو پھر ہمارے یہ جو سیریز سوکٹ ہے اس میں بلم میں سے ہو کر جو کرنٹ گزرے گا وہ نیوٹرل ہوگا تو فیز ڈریکٹلی یہاں پہ آ رہا ہوگا اس میں پھر کرنٹ لگنے کا خطرات ہے اس لیے میں نے اس طرح کا سویچ کیا ہے کہ اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اوپر والی سائٹ اور نیچے والی سائٹ ڈیفرینٹ ہے کیونکہ اس کی وائر سائٹ سے نکل رہی ہے اب اسے چیک کرتے ہیں پہلے بٹن بند رکھ کے دیکھنا ہے کہ کسی سائٹ پہ کرنٹ تو نہیں آ رہا تو اس طرح نہیں آ رہا اب وان کر کے چیک کرتے ہیں سوکٹ کی نیچے والی سائٹ پہ آ رہا ہے لیکن اوپر والی سائٹ پہ نہیں آ رہا تو اسی طرح ہی ہونا چاہیے یہاں بھی آ رہا ہے یہاں بلب سے گزر کر آ رہا ہے اگر ہم ان دونوں پوائنٹ کو شورٹ کریں گے تو یہ بلب ہون ہو جائے گا یہ دیکھیں اب میں نے اس کو شورٹ کیا ہے تو بلب ہون ہو گیا ہے اگر آپ کو اس کا بلکل نہیں پتا چلا تو آپ یہ یوز نہ کریں دوستو اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میری ویڈیوز کو چیک کریں آپ کو ضرور پسند آئیں گی آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ